اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج کافی دن کے بعد میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے لئے کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں کیونکہ کافی سارے دن گزر گئے ہیں کہ میں نے کچھ بھی اپلوڈ نہیں کیا ہے اور آج میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کچھ اپنے کپڑے جو یہ میں نے گفٹ کے لئے لیے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہی ہے کہ میری جو پاکستان جانے کی تیاری ہے وہ چل رہی ہے اس دوران میں جو میں نے کچھ کپڑے کری دے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور کچھ چھوٹی موٹی چیزیں شیئر کروں گی اور ریگولر ویڈیوز بھی انشاءاللہ بنانے سٹارٹ کر دوں گی اب میں اور اسی دوران میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میرے جو کمیونٹی ٹیپ ہے وہ بھی اپن ہو گیا ہے اب اور اگر میں اپلوڈ نہیں بھی کروں گی تو بھی آپ لوگوں کے ساتھ میں ٹاش میں رہ سکتی ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں یہ میں نے ایک لیا ہے بلیک کلر میں جو سارا جو میں نے فیبرک لیا ہے گیفٹ کرنے کے لیے وہ میں نے نیٹ میں ہی لیا ہے کیونکہ اچھی پرائز میں مل رہا تھا تو میں نے یہی سب لیا ہے تو یہ میں نے شرٹس لی ہے اور یہ جو ایک میٹر ہے یہ مجھے ٹین دیرم پر میٹر میں یہ ملی ہے اور اس کے ساتھ ہی جو یہ والی شرٹ ہے یہ بھی مجھے ٹین دیرم پر میٹر کے حساب سے ملی ہے اور اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ جو ٹین دیرم ہے وہ پاکستانی روپیز ہیں پاکستانی آج کل تو اس طرح سے یہ شرٹس جو ہیں وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس کی کیا قیمت بندی ہے اور یہ روسی شرٹ ہے اس کے بعد ایک یہ ہے یہ جو شرٹ ہے یہ ٹونٹی دیرم پر میٹر کے حساب سے ہے اور یہ دیکھیں اس پر اس طرح سے یہ اس کا جو دھامن کا ایڈیا ہے وہ اس طرح سے ہے اور دیکھیں اس طرح سے ہے ٹونٹی دیرم پر میٹر کے حساب سے یہ میں نے لیا ہے تو جو یہ شرٹ ہے یہ ٹونٹی دیرم میں ملی ہے مجھے اور اس کے علاوہ جو یہ شرٹ ہے یہ بھی میں نے ٹونٹی دیرم پر میٹر میں دی ہے اور اس کا ڈیزائن جو ہے وہ اس طرح سے ہے دیکھیں یہ جو دامن کا ایڈیا ہے وہ اس طرح سے بنا ہے اس کا بلکہ یہ اس کا جو اس کا یہ والا جو پارٹ ہے اس پر موتی ہے تو یہ بھی ٹونٹی دیرم پر میٹر کے حساب سے ہے لیکن یہ والی ہے اور اب میں آپ کو یہ والی نظر دکھاتی ہوں یہ جو کپڑا ہے یہ فیفٹین دیرم پر میٹر ہے اس کی پرائز اور اس کے جو کمیز کا جو دامن ہے وہ اس طرح سے ہے اور اسی طرح سے میں نے ایک دوسرا بھی جو لیا ہے وہ بھی اسی اسی ریزائن میں ہے یہ بھی اور اس کا صرف کلر میں نے ڈیفرنٹ لیا ہے اور یہ کیے شرٹ ہے یہ بھی سیم ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی ہے سٹارٹنگ میں تو یہ بھی جو ہے یہ ٹین تھیرم کی ہے پر میٹر کے حساب سے ہے تو بس یہی کچھ کپڑے ہیں جو میں نے لیے ہیں ان کو میں گفت کرنے کے لیے اس کرنے والی ہوں اس کے علاوہ میں تھوڑ اسی کچھ چیزیں اور ہیں جو آپ کو میں دکھاتی ہوں اور اب میں آپ لوگوں کو یہ باکس دکھانا چاہ رہی تھی یہ جو باکس ہے یہ میں نے کسی ون ٹو ٹین سے ریا ہے جہاں میں اکثر نہیں جاتی ہوں لیکن بس ایک ہی دن میں یہاں پہ گئی ہوں تو مجھے یہ تین جو اس میں پیسے سے یہ ٹین تھیرم سے بھی لگے تھے تینوں جو سیٹ تھا یہ ٹین تھیرم سے بھی مجھے بلا وہاں سے تو اسے میں نے کچھ جولڈی بارا رکھی ہے جو میں یہ تو میں نے اپنے لیے لیے ہیں ایرنگز لیکن کچھ یہ جو جولڈی بغیرہ ہے جو میں نے بچوں کو گفت دینے کے لیے لیے ہیں پاکستان میں تو یہ میں نے ڈیفرینڈ ڈیفرینڈ چگہوں سے دی ہے اور اگر آپ نیم پڑھنا چاہرہے ہیں مارکیٹ کا تو آپ پڑھ سکتے ہیں اور ایک یہ ہے تو یہ میں بچوں کو گفٹ کروں گی یہ میں نے اپنے لیے لیا ہے ایک اور یہ جو ہے تھوڑا سا جس کی پرائز یہاں پہ لکھی ہے اس سے مجھے ڈسکاؤنٹ پہ ملا ہے اور ایک یہ سیٹ لیا ہے میں نے اور ایک یہ لیا ہے اور ایک میں نے یہ جو ہے سٹائل کے لیے یوز ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے وہ تو مجھے نہیں پتا ہے یہ سٹائلنگ کے لیے یوز ہوتا ہے میں نے اس کی کافی یوز دیکھے ہیں لیکن اس لیے میں نے اس کو لیا ہے ابھی اور ایک یہ مجھے کافی کیوٹ سا لگا تھا تو یہ میں نے ایک لیا ہے اس کے علاوہ یہ جو ایک ہے یہ بھی میں نے اپنے لیے لیا ہے اور اب میں آپ لوگوں کو یہ دو شوز دکھاتی ہوں یہ میں نے دبائی کا جو مینا بزار کا ایریا ہے وہاں سے لیے ہیں اور وہاں پہ میں فینسی جو پارٹی ویر کپڑے ہیں پاکستانی وہ دیکھنے کی تھی لیکن وہاں سے میں نے کچھ بھی نہیں لیا کیونکہ وہاں پہ مجھے کچھ خاص ویڈائیٹ نظر نہیں آئی ہے اس طرح کے جس طرح کی مجھے شارجر میں مل رہی تھی تو میں نے دبائی کا ایک چکر تو لگا لیا ہے مینا بزار کا لیکن کپڑے میں نے یہاں سے ہی لیا ہے جو میں آپ کو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں دکھاؤں گی اور ابھی میں آپ کو یہ دو شوز دکھاتی ہوں جو میں نے دبائی سے لیا ہے کیونکہ مجھے یہ اچھے لگے وہاں پہ اور اس نے میں نے ان کو لے لیا تو یہ ایک آپ فینسی اس کو کہہ لیجئے یہ ایک ایشوز ہے یہ میں نے مینا بزار کے لیے سے لیا ہے دبائی کے تو اس کی جو پرائز تھی وہ تقریباً ایٹی نائن ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک میں نے آلیزہ کے لیے بھی ایشوز لیا ہے جو میں نے خیم شاپ سے بائی کیا تھا تو یہ بھی تھوڑا سا جو فینسی اسٹائل میں ہے تو یہ میں اس کی جو پرائز تھی وہ تقریباً فورٹی درم تھی تو اس پر نہیں ہے لیکن تقریباً فورٹی درم اس کی پرائز تھی تو بس لی دو جو شوز ہیں اس کے علاوہ میں نے بہت زیادہ شاپنگ دبائی سے نہیں کی ہے دبائی سے میں نے بس کم ہی چیزیں لی ہے جو مجھے بہتر لگی ہے شارجہ کے مقابلے میں جن کی مجھے پرائز وہاں بہتر لگی تو پھر میں نے وہ وہاں سے لی لیکن زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ پھر میں نے دوبارہ سیں شارجہ تھی لی ہے اور اس کے علاوہ یہ چھوٹے 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 سے جو بیرز ہیں یہ میں نے کچھ لی ہے اور یہ میں نے رنگ لی تھی سپاس یہ ہی چھوٹے موٹی چیزیں ہیں یہ میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہیں اور اور یہ جتنے بھی میں نے آپ کو کپڑے دکھائے ہیں یہ سب میں نے سوکر قویر جو ہے رولا کا ایڈیا میں وہ میں نے وہاں سے بائے کیا ہے لیکن یہ سب چیزیں جو ہے یہ میں نے زیادہ تر وان تو ٹین وغیرہ سے لئی ہیں تو ڈیفٹن ڈیفرنٹ جگہ سے یہ میں نے چیزیں نہیں ہیں اس طرح میں آپ کو کوئی اگزیکٹ الوکیشن نہیں بتا سکتی ہوں لیکن سوکر قویر میں جو تو جتنے بھی کپڑوں کی شوپس ہیں وہاں پہ آپ کو اس طرح کی نیٹس مل جائیں گی اور اس کے علاوہ آپ کو اگر شوز کی بھی وہاں پہ جو ورائیٹی ہے کافی زیادہ مل جائے گی اس کے علاوہ جو بیٹ شیٹس ہیں وہ بھی کافی زیادہ ملیں گے اس کے علاوہ پنسار کی شوپس بھی ہیں وہاں پہ تو اب میں آپ کو ایک دو شوز سکھا دیتی ہوں اور اب میں آپ کو یہ شوز دکھا دیتی ہوں یہ بھی میں نے کیونکہ اسی ایڈیا سے لیے ہیں سوکر قویر سے تو یہ اس کی جو پرائس تھی وہ تھرٹی دی رمز میں میں نے لیے ہیں اور سردیوں میں جو پاکستان کا موسم ہے اس میں یہ یوسفل رہیں گے اس کے علاوہ ایک یہ شوز ہے یہ بھی میں نے وہیں سے لیے ہیں ایک ہی شوپ سے میں نے دونوں شوز لیے تھے اور اس کے جو پرائس ہے وہ میں نے 25 درمز پہ کی ہے اس طرح سے جو دونوں شوز ہے مجھے 55 درمز میں ملے ہیں تو آج میں نے جو سوچا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ یہ تھوڑی سی جیتے شیئر کرتی ہوں کیونکہ کافی دنوں سے میں نے کچھ بھی اپ لوڈ نہیں کیا ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج ایک چھوٹا سا کلپ بنا کے شیئر کر دیتی ہوں کیونکہ کافی دنوں سے آپ لوگوں کے بھی کمنٹس آ رہے تھے کہ میں کافی دنوں سے کچھ بھی اپ لوڈ نہیں کر رہی ہوں تو بس کچھ ایسی مصروفی آ جا رہی ہیں جس کی وجہ سے میں زیادہ ٹائم نہیں دے پا رہی ہوں لیکن انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آنے والے دنوں میں جو بھی اپ لوڈ ہیں ویڈیو تو کرتی رہوں تو انشاءاللہ جلدہ آپ سے دوبارہ ملوں گی اور نیکس ویڈیو تک اجازت دیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم اللہ حافظ